ایران امریکہ تناؤ ایران نے بہیر عرب میں نئی جنگی مشکے شروع کر دی ہیں سپا پاسدران انقلاب نے متنوی امریکی بہری بیڑے کو نشانہ بنایا ایران کی سپا پاسدران انقلاب اسلامی نے جنوبی ایران میں بڑے پیمانے پر فوجی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے سپا پاسدران انقلاب اسلامی کے جانب سے پیامبر آزم چودہ کے نام سے منصوب جنگی مشکوں کا انقاد آبنائے ہرمز کے مغربی حصوں اور جنوبی صوبہ ہرمزگان میں کیا گیا ہے مشکوں میں آئی آر جی سی کی بہریہ اور ایرو سپیس فورس کے جہاز بغیر پیلٹ تیارے میزائل اور ریڈار یونٹ مشترکہ آپریشن میں شامل ہیں جنگی مشکوں کے دوران فرضی دشمن کے بہری رابطوں کو موقع کرنے کے لیے مائن بچانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہیلیکوپٹرز کے ذریعے ساحل سمندر تک مار کرنے والے میزائلوں کے لانچ کرنے کی بھی مشک کی گئی ہے سیٹرلائٹ تسادیت کے مطابق ایرانی بہریہ نے اہم آبی تجارتی گزرگاہ آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک مصنوعی امریکی تیارہ بردار بہری بیڑے کو نشانہ بنایا ہے اس سے قبل دوہزار پندرہ میں بھی ایران نے امریکہ کے نیمز کلاس تیارہ بردار بہری بیڑے کی نکل تیار کر کے اس کو میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا دوسرے جانب بہرین میں موجود امریکہ کے پانچیں بہری بیڑے کی خاتون ترجمان کمانڈر ریبیکہ ربیرخ نے کہا ہے کہ پتہ نہیں ایران اس طرح کی جالی مشکوں سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جان لے کہ امریکی بہری افواج بھرپور دفاعی صلاحیت کی حامل ہے اور وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے